الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رستم بہت سی فوج لے کر سابات پہنچ گیا ہے سعاد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے مطابق کہ انہیں ذرا ذرا سی بات لکھ کر مدینہ بھیجی جائے فوراں پیغام لکھوایا اور قاسد کو مدینہ روانہ کر دیا فاصلہ تو بہت زیادہ تھا لیکن پیام رسانی کا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ پیغام مہینوں کے بجائے دنوں میں پہنچ جاتا تھا پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اسے وقت جواب لکھوایا کہ تفصیل ہدایات دوسرے خط میں دوں گا تم فوری طور پر دو کام کرو ایک یہ کہ کوچ کرو اور قادسیہ جا کر خیمزن ہو جاؤ جنگ کے لیے یہی موضوع جگہ ہوگی دوسرا کام یہ کرو کہ یزگرد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دو یہ خیال رکھنا کہ جو آدمی مدین جائیں وہ تمہارے منتخب کیے ہوئے ہوں دانشمند اور معزز ہوں وہاں سے جو جواب آئے وہ لکھ کر بھیجنا یہ ہدایت پہنچتے ہی صاحب بن ابی وقص رضی اللہ عنہ نے یزگرد کے پاس بھیجنے کے لیے ایک وفد تیار کیا جن میں یہ حضرات شامل تھے عطارت بن حاجب اشعظ بن قیص حارس بن حسان عاصم بن عمر عمر بن معدی کرب مغیرہ بن شعبہ معنی بن حارسہ نومان بن مقرن بسر بن ابی وحم حملہ بن جوویہ حنزلہ بن ربی تمیمی فرات بن حیان عجل عدی بن سحیل اور مغیرہ بن زرارہ تاریخ میں ان چودہ زوامہ کے نام محفوظ ہیں یہ وفد مدائن گیا یزگرد نے انہیں بلایا وفد کے ہر آدمی نے عربی جبا پہن رکھا تھا ہر ایک کے کندے پر یمنی چادر تھی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا یعنی چمرے کا ہنٹر تھا یزگرد نے انہیں دیکھا تو اس کے ہنٹم پر تنزیہ مسکراہٹ آگئی اس نے اپنے درباریوں سے کہا کیا یہ ہیں مسلمان ان کا لباس دیکھو کیا یہ ان کوڑوں سے لڑیں گے تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو یزگرد نے نخوت اور رعونت کے لہجے میں پوچھا کیا تم یہ توقع لے کر آئے ہو کہ ہم پر فتح پا لوگے آئے فارس کے بادشاہ نومان بن مقررن نے کہا شاہی شاہی صرف اللہ کی ہے ہم تجھے قبول اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں نومان بن مقررن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کا مکمل تعرف کرا کے کہا اگر تجھے قبول اسلام سے انکار ہے تو جزیہ کی ادائیگی قبول کر لے اگر یہ بھی نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی اگر تُو نے اللہ کے دن کو قبول کر لیا تو ہم اللہ کی کتاب تیرے پاس چھوڑ جائیں گے پھر تجھے اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرنے پڑیں گے اوہ بدبختوں یزگر نے غصے اور حقارت سے کہا میں نے دنیا میں تم سے زیادہ بدبخت اور خستہ حال قوم کوئی نہیں دیکھی کیا وہ وقت بھول گئے ہو جب کبھی تم سرکشی کرتے تھے تو ہم سرحدی بستیوں کے لوگوں کو کہہ دیتے تھے اور وہ تمہیں مار پیٹ کر تمہارا دماغ درست کر دیا کرتے تھے فارس کی طرف سے تم پر کبھی فوج کشی نہیں ہوئی اس وجہ سے شاید تم اس خوش فہمے میں مفتلا ہو گئے کہ تم فارس پر فتح پالوگے تم اگر بہت ہی زیادہ تعداد میں آگئے تو بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکوگے اس طرح احمقوں کی طرح اکڑنا چھوڑ دو ہاں اگر تمہارے ملک میں قہد پڑ گیا ہے یا تم لوگ مفلسی سے تنگ آ کر ادھر کو آگئے ہو تو ہم تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں گے اور ہم اس وقت تک تمہیں اناج وغیرہ دیتے رہیں گے جب تک تم اپنا اناج پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہم تمہارے سرداروں کو اچھے کپڑے پہنائیں گے اور تم پر ایسے شخص کو بادشاہ مقرر کر دیں گے جو تمہاری ضروریات پوری کرتا رہے گا اور تمہارے ساتھ مشفیقانہ برتاو رکھے گا یزگرد کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں مسلمانوں کا وفد خاموشی سے سنتا رہا لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے وہ اٹھ کھڑے ہوئے او بادشاہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بادشاہت کے غرور کو دماغ سے نکال اور یہ دیکھ کہ یہ سب عرب کے سردار شرفہ اور معززین ہیں معزز کی عزت وحی کرتا ہے جس کی اپنی کچھ عزت ہو انہوں نے ابھی تجھے ساری باتیں نہیں کہیں مجھ سے بات کر میں تجھے جواب دیتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہے کہ ہم خستہ حال تھے ہاں ہم خستہ حال تھے اور اب بھی ویسے ہی ہیں لیکن اسلام نے ہمیں جو دولت دی ہے وہ تو نہیں سمجھتا وہ سمجھنے کی کوشش کر سن لے اسلام قبول کر لے یا جزیا یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جا پھر دیکھنا خستہ حال کون ہے اگر ایلچیوں اور قاسدوں کا قتل درباری اصول کے خلاف نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ واپس نہ جاتا یزگرد نے قضبناک لہجے میں کہا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ نہیں ذرا ٹہرو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا اس نے حکم دیا ایک ٹوکرہ مٹی سے بھر کر لائے جائے اور ٹوکرہ ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ معزز سمجھتا ہے اور پھر ان سب کو ہانک کر مدائن سے نکل دیا جائے وہ وفد سے مقاطب ہوا تمہارا جو کوئی سردار یا سالار ہے تو اسے کہہ دینا کہ تمہارا دماغ درست کرنے کے لئے میں رستم کو بھیج رہا ہوں وہ تمہیں قاتلیہ کے میدان میں دفن کر دے گا پھر میں رستم کو عرب بھیجوں گا پھر تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے آئیں گے کہ عراق کو بھول جاؤ گی مٹی کا بھرا ٹوکرہ دربار میں آ گیا تم میں سب سے زیادہ معزز کون ہے یزگرد نے وفد سے پوچھا آسم بن عمر یہ سوچ کر آگے ہو گیا کہ یہ بدبخت بادشاہ کسی بزرگ صحابی کے سر پر ٹوکرہ رکھوا دے گا میں ہوں سب سے زیادہ معزز آسم بن عمر نے کہا ٹوکرہ میرے سر پر رکھو ٹوکرہ آسم کے سر پر رکھ دیا گیا دربار میں قہقہ بلند ہوا وفد دربار سے نکل آیا سب گھوڑوں پر سوار ہوئے آسم نے مٹی کا ٹوکرہ گھوڑے پر اپنے آگے رکھا اور مدائن سے نکل آئے جب وفد سعاد بن عبی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آسم بن عمر نے مٹی کا ٹوکرہ ان کے آگے رکھ دیا سالار محترم آسم نے کہا فتح مبارک ہو فارس کے بادشاہ نے اپنی زمین خود ہی ہمیں تحفے کی طور پر دی ہے ایک طرف اللہ کے سچے دین کے پیامبر تھے اور وہ بنینوں انسان کو باطل سے نجات دلا کر راہ حق پر ڈالنے کے لئے گھروں سے نکلے تھے دوسری طرف باطل کے پوجاری تھے جو آگ کی پرستش کرتے اور سورج کو خدا مانتے تھے ادھر وہ مردانِ حور تھے جو ساری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کا عظم لے کر نکلے تھے اور اس عظم پر جانوں کے نظرانے دے رہے تھے ادھر حوث تخت و تاج تھی اور یہ حوث انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے ہوئے تھی ادھر جذبوں کا جنون تھا ادھر جنگی طاقت کا گھمن تھا مشکل تو یہی آ پڑی تھی کہ جنگی طاقت باطل کے پاس تھی اور ان کے مقابلے میں اللہ والے نہتے سے لگتے تھے اس وقت تک فارسی ایک لاکھ بیس ہزار نفری کی فوج تیار کر چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار پوری نہیں تھی فارسیوں کے پاس گھڑ سوار دستے زیادہ تھے اور ان کے پاس ہاتھی بھی تھے رستم سابات پہنچ چکا تھا یزگرد محل کے ایک کمرے میں بٹھا تھا اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی پریشان کل مسئلے میں الجا ہوا ہو اس کی ماں نورین اسی کمرے میں بٹھی اسے دیکھ رہی تھی یزگرد تو جیسے اپنی ماں کی موجودکی سے بے خبر تھا یزدی بیٹا ماں سے رہا نہ گیا بیٹے سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو تم جانتی ہو ماں یزگرد نے کہا تم جانتی ہو میں کیا سوچ رہا ہوں اس ذمہ داری کے سوا اور میں سوچ ہی کیا سکتا ہوں جو میرے کنتوں پر ڈال دی گئی ہے میں تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتا ماں فارس کی سلطنت خطرے میں ہے کیا اپنے پاس فوج تھوڑی ہے بیٹا نورین نے کہا میں نے سنا ہے عربوں کی فوج بہت ہی تھوڑی ہے تم اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ رکھا کرو بیٹا عربوں کی فوج بویب میں بھی تھوڑی تھی یزگرد نے کہا بلکہ بہت ہی تھوڑی تھی اور ہماری فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میدان میں سما نہیں سکتی تھی لیکن عربوں کی ذرہ جتنی فوج نے ہمارے اتنے بڑے لشکر کو اس طرح کاٹا کہ وہی چندگ فوجی زندہ رہے جنہیں بھاگ نکلنے کا موقع ملا تھا بات یہ ہے ماں عرب کے یہ مسلمان جانے قربان کرنے کے لئے لڑتے ہیں اور ہمارے فوجی جانے بچانے کے لئے لڑتے ہیں لیکن یزدی نورین نے کہا تم اکیلے کیا کر سکتے ہو میں تمہیں زندہ و سلامت دیکھنا چاہتی ہوں فوج ہار گئی تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے میری پیاری ماں یزگرد نے کہا جس طرح تمہیں مجھ سے پیار ہے اسی طرح مجھے اپنے وطن سے پیار ہے مت بھولو ماں یہ میرے باپ کس را پرویس کی سلطنت ہے یہ میرا ورسہ ہے یہ تمہارا ورسہ ہے اس کی خاطر میرے باپ کو ختل کیا گیا تھا یہ بھی سوچو کہ مجھے لوگ لائے ہیں اگر کوئی مجھے یقین دلا دے کہ میں اگر جان دے دوں تو سلطنت فارس ہمیشہ قائم و دائم رہے تو میں اپنی جان بھی دے دوں گا ایسی باتیں نہ کر یزدی ماں نے تڑپ کر کہا میں پوری سلطنت تمہاری جان پر قربان کر دوں بیٹا میری بات سن لو ماں یزگرد نے کہا اگر مجھے زندہ رکھنا تھا تو مجھے چھپا کر ہی رکھتی میں تمہارے پینجرے میں گمنام پڑا رہتا مجھے میدان میں لے آئی ہو تو مردوں کی طرح اپنا فرض ادا کرنے دو میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا فارس کی ہزار ہمائیں رو رہی ہیں مجھے اپنے پیار کی زنجیروں میں نہ جھکڑو ماں میں سابات جا رہا ہوں دو تین دنوں تک چلا جاؤں گا تم جا کر کیا کروگے بیٹا ماں نے کہا رستم اور جالینوس فوج لے کر چلے گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ عربی مسلمان قریب آ گئے ہیں وہاں لڑائی ہوگی میں لڑنے کے لئے نہیں جا رہا ماں یزگرد نے جھنجلا کر کہا میں رستم اور جالینوس کے پیچھے جا رہا ہوں مجھے رستم کی نیت ٹھیک نہیں معلوم ہوتی وہ لڑائی کو ٹال رہا ہے علم نجوم نے اسے بزدل بنا دیا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والے وقت کو دیکھ سکتا ہے میں اس کے سر پر موجود رہوں گا تو وہ کوئی حرکت اور جنگی کا روائے کرے گا ماں یزگرد کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ 21-22 سال کا جوان آدمی نہ ہو بلکہ 21-22 ماہ کا بچہ ہو اور ماں کی نظروں سے ذرا سی دیر کے لئے بھی اوجل ہوا تو کوئی اسے اٹھا کے لے جائے گا لیکن یزگرد کا دھیان کہیں آور تھا اس کے آساب پر رستم سوار تھا اسے رستم کی طرف سے تسلی نہیں تھی جس وقت یزگرد اور اس کی ماں یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت مدائن سے کچھ دور ایک بستی میں شیری کے گھر میں چار آدمی آئے بیٹھے تھے شیری نے ان کے آگے شاہنا کھانا رکھا تھا اور ساتھ وہ شراب تھی جو کوئی بادشاہ ہی پی سکتا تھا دو نوکیز لڑکیاں حاضری میں کھڑی تھی وہ نوکرانیاں تھی انہیں خاص قسم کا لباس پہنایا گیا تھا جس سے ان لڑکیوں کے صرف نیچے کے بدن ڈھمپے ہوئے تھے حسن ایسا کے چاروں مہمان کھانے کی طرف کم اور ان لڑکیوں کی طرف زیادہ دیکھتے تھے وہ نوکرانیاں لگتی ہی نہیں تھی شیری کے بجے بجے سے چہرے پر رونق اور ہنٹم پر مسکرہ ہٹ تھی شیری اپنے ان مہمانوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر چکی تھی چاروں نے سودا منظور کر لیا تھا شیری نے انہیں یہ کام بتایا تھا کہ یزگر کو قتل کرنا ہے لیکن ایسے طریقے سے کہ کوئی قاتل پکڑا نہ جائے اس نے ان چاروں کو جو انام یا معاوضہ بتایا تھا اس کو وہ تصور میں بھی نہیں لاسکتے تھے اس کے علاوہ اس نے انہیں ایسی ہی ایک ایک لڑکی کی پیشکش کی تھی جیسی دو لڑکیاں ان کی حاضری میں موجود تھیں محل میں اسے قتل کرنا ممکن نہیں ان چاروں میں سے ایک نے کہا شہر کے اندر بھی یہ کام نہیں کیا جا سکتا اگر یزگر شہر سے باہر کہیں گیا تو راستے میں چھپ کر اس پر تیر چلائے جا سکتے ہیں اور ہم غائب بھی ہو سکتے ہیں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا دوسرے نے کہا یہ کام جلدی ہونے والا نہیں یہ تمہارا مسئلہ ہے یہ کام جلدی کرو یا دیر سے شیری نے کہا یہ بھی سوچ لو کہ وہ شہر سے باہر کہیں گیا تو اکیلا نہیں ہوگا وہ بادشاہ ہے اس کے ساتھ حفاظتی دستہ ہوگا یہ ہم دیکھ لیں گے ایک نے کہا دو دن ہی گزرے تھے کہ یزگرد سابات جانے کی تیاری کر رہا تھا اور اس کی ماں اسے جانے سے روک رہی تھی کچھ نہیں ہوگا ماں یزگرد نے نورین سے کہا مجھے کچھ نہیں ہوگا میں اب بچہ نہیں ہوں آج نہ جاؤ نورین نے روتے ہوئے کہا دو روز بعد چلے جانا میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے میں نے تمہیں خوابوں کی دنیا سے نکلو ماں یزگرد نے کہا فارس کی زمین بھی میری ماں ہے میں نے اس ماں کی عبرو کو بچانے کی خسم کھائی ہے نہیں یزدی ماں نے لپک کر اسے بازوں میں جکڑ لیا آج نہیں جانے دوں گی میرا دل کہتا ہے آج کچھ ہو جائے گا یزگرد جوان آدمی تھا اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو ماں کے بازوں سے آزاد کرا لیا اور کسی کو بلا کر کہا کہ اس کی ماں کو یہاں سے لے جائے تین چار قادمائیں آگئیں اور انہوں نے نورین کو پکڑ لیا یزگرد نے انہیں اشارہ کیا کہ اسے گھسیٹ کر لے جاؤ یزگرد باہر نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا تو بھی اسے اپنی ماں کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دے رہی تھی وہ ماں کو اپنے ساتھ سابات بھی لے جا سکتا تھا لیکن اسی خطرے کے پیشے نظر نہ لے گیا کہ وہ قدم قدم پر اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائے گی یزگرد کے آگے اور پیچھے محافظ دستے کے گھوڑ سوار تھے ایک جرنیل بھی اس کے ساتھ تھا وہ جب شہر سے نکل کر کچھ دور چلا گیا تو مہن میں اس کی ماں آہوزاری کرتے کرتے نیم جاں ہوں گئی تھی مجھے شہر پناہ تک پہنچا دو نورین نے التجا کی میں اپنے یزدی کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں اسے شہر کی دیوار پر لے گئے تھے اس نے دیکھا اس کے بیٹے کا فوجی خافلہ بہت دور جا رہا تھا اس کے آنسو بہ رہے تھے یہ تو سب جانتے تھے کہ نورین اپنے بیٹے کے متعلق بہت حساس ہے اور اسے اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیتی لیکن اس روز اس کی جذباتی حالت اس کے اپنے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ خود دوسروں کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی تھی وہ ماں تھی اس کی روح اپنے اس اکلوتے اور یتیم بیٹے میں تھی ماں کو تو جیسے اشارہ مل گیا تھا کہ اس کا بیٹا کسی خطرے میں جا رہا ہے اور وہ خیریت سے واپس نہیں آئے گا یہ اشارہ بے بنیاد نہیں تھا ان چار آدمیوں کو جن کے ساتھ شیری نے یزگرد کے قتل کا سعودہ کیا تھا پتا چل گیا تھا کہ یزگرد سابات جا رہا ہے شاہی محل کے کارندوں میں ان کا کوئی آدمی تھا جس نے انہیں قبل از وقت بتا دیا تھا وہ چاروں علیہ صبح گھوڑے پر سوار ہوئے اور سابات کے راستے میں انہوں نے گھات کی ایک ایسی موزون جگہ تلاش کر لی جہاں سے وہ یزگرد پر تیر چلا کر بھاگ سکتے تھے یہ ایک خاصی انچی ٹیکری تھی جو انچی گھاس گھنی جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی اس کے دامن میں چشمہ تھا جس نے چھوٹی سی جھیل کی صورت اختیار کر رکھی تھی اس کے سامنے والے کنارے کے ساتھ ساتھ سابات کی طرف جانے والا راستہ گزرتا تھا ٹیکری کے پیچھے پہاڑی تھی اس کے اور ٹیکری کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ تین چار گھوڑے ٹیکری اور پہاڑی کے درمیان سے گزرتے تھے پہاڑی میں ایک جگہ کٹاؤ تھا جس میں سے گزرا جا سکتا تھا ان چار آدمیوں نے گھات لگائی تھی گھوڑے اور ٹیکری کے پیچھے کھڑے تھے کرائی کے تین چار قاتلوں میں سے دو کے پاس کمانے تھیں وہ ایسی جگہ بیٹھ گئے تھے جہاں سے وہ اچھی طرح سامنے دیکھ سکتے تھے اور ادھر سے یہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے ان کے استاد نے انہیں بتایا تھا کہ یزگرت پر بیک وقت دو تیر چلانا اور کمانوں سے تیر نکلتے ہی ٹیکری کے پیچھے ادھر جانا گھوڑوں پر سوار ہونا اور گھوڑے دوڑا کر پیچھے والی پہاڑی کے کٹاؤں میں نکل جانا اس تجربے کار آدمی نے کہا تھا کہ یزگرت کو تیر لگیں گے تو اس کے ساتھی اور محافظ بوکھلا جائیں گے کس دیر کے لیے سب کی توجہ یزگرت پر مرکوز ہو جائے گی تاقب کا خیال انہیں تھوڑی دیر کے بعد آئے گا اتنی وقت میں تم دور پہنچ چکے ہوگی یہ چاروں یزگرت سے بہت پہلے مدائن سے نکل آئے اور انہوں نے رفتار بھی تیز رکھی تھی اس لیے انہیں یزگرت کا خاصہ زیادہ انتظار کرنا پڑا تھا آخر پھر ان کا شکار انہیں آتا دکھائے دینے لگا جب یہ قافلہ چشمے کے قریب آیا تو یزگرت نے حکم دیا کہ جو لوگ پانی پینا چاہیں وہ پی لیں اور گھوڑوں کو بھی پانی پیلا لیا جائے قافلہ رک گیا اور سب گھوڑوں سے اتر آئے یزگرت کی ماں مدائن میں تڑپ رہی تھی اس کی خادمائیں اسے بہلا بہلا کر تھک گئیں تو انہوں نے دو تین جرنلوں کی بیویوں کو اطلاع دی وہ دوڑی گئیں اور یزگرت کی ماں کو تسلیہیں دینے لگیں لیکن ماں پر تو جیسے نزا کا آلمتاری ہو گیا تھا وہ اکلوتا اور یتیم بیٹا جس کے لیے ماں تڑپ تڑپ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی وہ بریک وقت دو تیر اندازوں کے شست میں آ گیا تھا وہ گھوڑے سے اتر کر چشمے کے کنارے کھڑا ہو گیا چشمے کا پانی اتنا شفاف تھا کہ جھیل کی تہبی دکھائی دے رہی تھی تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے تھے اور کمانیں کھچ رہی تھی یزگرت نے اس طرف دیکھا اسے قدرت کا یہ حسن اچھا لگا ہوگا اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ موت کا حسن ہے اور اس کی زندگی ایک دو لمحے کی رہ گئی ہے ان ایک دو لمحوں میں ایک کمان کی آواز پنگ سنائی دی کمان سے تیر نکلا لیکن اس تیر کا روح یزگرت کی طرف نہیں بلکہ ان دونوں تیر اندازوں میں سے ایک کی طرف تھا وہ تیر انداز یزگرت کو ششت میں لے چکا تھا لیکن یزگرت وہاں سے ہٹ کر چل پڑا کمان سے نکلا ہوا تیر تیر انداز کے پہلو کی طرف سے آ رہا تھا تیر ایک طرف سے اس کی شہرگ میں داخل ہوا اور آدھا لمبائی تک دوسری طرف نکل کر وہیں رک گیا تیر انداز کے حلق سے خراتا نکلا اور اس کے ہاتھ سے کمان گر پڑی تیر جو اس نے کمان میں ڈالا تھا وہ بھی ہاتھ سے چھوڑ گیا دوسرے تیر انداز نے اپنے ساتھی کو دیکھا تو اس نے کمان نیچے کر لی اور وہاں سے بھاگ اٹھا اس کے دو اور ساتھی ٹیکری کے نیچے کھڑے تھے وہ سمجھے کہ ان کے تیر انداز ساتھی اپنا کام کر آئے ہیں وہ کت کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ایڑ لگا دی ذرا سی دیر میں وہ پچھلی پہاڑی میں سے گزر گئے ان گھوڑوں کے ٹاب یزگرت اور اس کے قافلے نے سنے اور کان کھڑے کیے پھر ٹاب دور نکل گئے تیسرا کھڑ سوار بھی بھاگ گیا تھا چوتھا ٹیکری کے اوپر ہی پڑا رہ گیا ٹیکری کے اوپر اوپر دو آدمی اونچی گھاس اور جھاڑیوں میں چھپے تیر انداز تک پہنچے وہ اب دڑپ رہا تھا اور اس کی شہرک سے خون کا فوارہ جاری تھا ان دونوں آدمیوں نے دڑپتے ہوئے تیر اندازوں کو پاؤں سے پکڑ کر خسیٹا اور اسے چشمے کی طرف ٹیکری سے لڑکا دیا وہ لڑکتا ہوا چشمے کے کنارے جا روکا یزگرد اور قافلے والوں نے اسے دیکھا پھر اوپر دیکھا وہاں دو آدمی کھڑے تھے دونوں نیچے اتری اور یزگرد کے سامنے جا کھڑے ہوئے ساران یزگرد نے ان میں سے ایک کو پہچان لیا تم یہاں کیسے یہ کیا ہے کون ہے یہ ساران وہ شخص تھا جو یزگرد کی ماں نورین کے پاس گیا اور اسے بڑی مشکل سے قائل کیا تھا کہ وہ یزگرد کو مدائن لائے کیونکہ تمام سرکردہ لوگ اسے تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں ماں ڈرتی تھی کہ فارس کا تخت اپنے بہت سے وارثوں کا خون پی چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرانا چاہتی ساران نے یزگرد کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی یزگرد نے بھی ماں سے کہا تھا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ اپنے باپ کی سلطنت کی سلامتی کے لیے مدائن جائے گا تاریخ جو قرائن پیش کرتی ہے ان سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ نورین خسرو پرویز کی بیویوں میں سے ایک تھی لیکن یزگرد ساران کا بیٹا تھا یہ قرائن پہلے تفصیل سے سنائے جا چکے ہیں اب یزگرد ساران کو ایک آدمی کے ساتھ مدائن سے دور ایک چشمے پر دیکھ رہا تھا اور ایک آدمی تیر شہرگ میں اترا ہوا ٹیکری سے لڑکتا نیچے آیا تھا ساران یزگرد کو الگ لے گیا فارس کے بادشاہوں کے آگے تو لوگ سزدے کیا کرتے تھے لیکن ساران فارس کے اس بادشاہ کو یوں ایک طرف لے گیا جیسے وہ ریایا ہو تمہیں یاد ہوگا یزگرد ساران نے کہا میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بیٹے کی حفاظت کا ذمہ دار میں ہوں گا آج تم سابات کے لیے روانہ ہوئے تو میرے کان میں کسی نے یہ بات ڈالی کہ چار گھڑ سوار تم سے پہلے شہر سے نکلے ہیں یہ اطلاع دینے والا ان چار گھڑ سواروں کو مشکوک سمجھتا تھا اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ چار آدمی دو کمانے اور ترکش بھی ساتھ لے گئے ہیں شک مجھے بھی ہوا میں نے اپنے اعتماد کا ایک آدمی ساتھ لیا ایک کمان اور ترکش لی اور ان چاروں کے پیچھے راستے سے ہٹ کر چل پڑا کہ یہ دیکھ نہ لیں چشمے کے قریب آ کر وہ راستے سے ہٹے اور پہاڑیوں کے اندر چلے گئے تو میں سمجھ گیا کہ ان کا ارادہ خطرناک ہے انہوں نے گھوڑے نیچے چھوڑے اور اوپر چلے گئے ہم دونوں دور تھے ہم نے گھوڑے دور پیچھے چھپا دیے اور چھپ چھپ کر ٹیکری پر چڑھے پھر پیٹ کے بل رینگتے ان کے قریب چلے گئے وہ اوپر دیکھیں ہمارے چھپنے کی جگہ کتنی اچھی تھی یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے شک یہی تھا کہ یہ تم پر وار کریں گے ایک شک یہ بھی تھا کہ تمہارے ساتھ جو جرنیل جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو یہ لوگ ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے تم آ گئے تمہارے محافظوں نے تمہیں حسار ملے رکھا تھا لیکن بلندی سے تمہیں آسانی سے تیروں کا نشانہ بنایا جا سکتا تھا تم چشمے پر آ کر رک گئے تو دو تیر اندازوں نے کمانوں میں تیر ڈالے اور تمہیں نشانہ بنانے لگی ہمارے پاس ایک ہی کمان تھی ایک آدمی کو تو ہم مار سکتے تھے لیکن خطرہ یہ تھا کہ ایک پر ہم نے تیر چلایا تو دوسرا تم پر تیر چلا دے گا لیکن ایک کی گردن سے میرا تیر پار ہوا تو دوسرا تیر چلائے بغیر ہی بھاگ گیا یہ کون تھے یزگرد نے پوچھا جو کوئی بھی تھے ساران نے کہا میں انہیں پہچانتا ہوں تم خاموش رہو انہیں سزا دینا میرا کام ہے تم نے اعلان کر کے انہیں سزائے مودی تو تمہارے دشمنوں میں اضافہ ہوگا میں تمہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ محل کے اندر تمہارا کوئی دشمن نہیں مجھے کچھ تو معلوم ہونا چاہیے یزگرد نے کہا مجھے اپنے دشمنوں سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے میں با خبر ہوں ساران نے کہا تمہاری سلطنت کے بڑے بڑے لوگ با خبر ہیں یزگرد تم شہنشاہ ہو میں تمہاری ریایہ میں سے ہوں جیسے تم ریایہ کے کسی عام سے گھرانے کے بچے ہو وجہ یہ ہے کہ تمہیں میں اور مجھے سے کچھ لوگ مدائن کے تخت پر لائے ہیں ہمارا مقصد تمہیں شہنشاہ بنانا نہیں تھا ہم جرنلوں کی آپس کی عداوت ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ قتل کا سلسلہ ختم کرنا بھی مقصود تھا جو اس تخت کی جانشینی پر چلتا رہا ہے میں آپ سب کا مقصد سمجھتا ہوں محترم ساران یزگرد نے کہا میری امان نے آپ کے متعلق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تخت پر تو آپ نے مجھے بٹھایا ہے لیکن بادشاہ میں آپ کو سمجھتا ہوں آپ میرے روحانی باب ہیں آپ نے فارس سے مسلمانوں کو نکال لیں اور عرب کو فارس کی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے مجھے تخت پر بٹھایا ہے اور یہ کم تم اکیلے کا نہیں ہے ساران نے کہا یہ کم جرنل کریں گے تمہارا صرف حکم چلے گا یہ مت پوچھنا کہ یہ کون ہیں جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی قیال رکھنا کہ یہ واقعہ تمہاری ماں کو نہیں بتایا جائے گا اور تم بھی اسے بے خبر رکھنا ورنہ وہ تمہارے پاؤں کی زنزیر بن جائے گی تمہیں قتل کرنے والوں کی زندگی صرف تین روز باقی ہے ایک یہ مرا پڑا ہے باقی بھی مار دیے جائیں گے تم سابات پہنچو میں واپس مدائن جا رہا ہوں یزگرد سابات پہنچا رستم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یزگرد نے اسے اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ آ رہا ہے یزگرد بغیر اطلاع اچانک جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ رستم کیا کر رہا ہے تاریخ دیبری میں متعدد مرخوں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ رستم نے اپنے جرنیل جالینوس کو چالیس ہزار فوج دے کر اس حکم کے ساتھ سابات سے بھیج دیا تھا کہ اپنی بستیوں کو مسلمانوں کی دست برد سے محفوظ کریں مسلمانوں نے اپنے لئے رسد وغیرہ اکھٹی کرنے کا وہی طریقہ اختیار کیا تھا جو پہلے بیان ہو چکا ہے یزگرد نے جنگ کی پلاننگ کے لئے رستم اور اس کے ماتے جرنیلوں اور اہم افسروں کو بلایا میں حیران ہوں کہ تم لوگ مسلمانوں سے ڈرتے کیوں ہو یزگرد نے کہا میں نے ان عربوں کو پہلی بار دیکھا ہے ان کا وفت میرے پاس آیا تھا کہتے تھے کہ ہم اپنے قابلوں کے سردار اور معزز لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ ادا کرو اور اگر یہ دونوں صورتیں منظور نہیں تو اس کا فیصلہ ہماری تلواریں کریں گی میری نگاہ میں یہ مسلمان بہت ہی گھٹیا قوم ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ تم بھوکے اور غریب لوگ ہو ہم تمہیں کھانے کو دیں گے اور تم پر ایسا باتشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا میں نے مٹی کا بھرا ہوا ایک ٹوکرا منگوایا اور حکم دیا کہ ان سب میں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ بردر اور معزز سمجھتا ہے وہ ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دو اور ان سب کو ہنکتے ہوئے مدائن سے نکال کر آؤ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں سب سے زیادہ معزز ہوں یہ ٹوکرا میرے سر پر رکھو مجھے تو توقع یہ تھی کہ یہ لوگ غصے میں آ جائیں گے یا دربار سے چلے جائیں گے لیکن یہ ایسے احمق نکلے کہ ایک نے بڑھ کر ٹوکرا اپنے سر پر رکھوا لیا اور وہ سب چلے گئے ان لوگوں کو عزت اور وقار کا احساس ہی نہیں شاہ فارس رستم نے گھبرائے ہوئے سے لہجے میں پوچھا کیا وہ مٹی کا ٹوکرا اپنے ساتھ لے گئے تھے اپنے ساتھ لے گئے تھے یزگر نے جواب دیا جو آدمی انہیں شہر سے نکالنے کے لئے گئے تھے انہوں نے واپس آ کر باتایا تھا کہ جس آدمی نے اپنے سر پر مٹی کا ٹوکرا رکھا تھا اس نے شہر سے نکل کر بھی ٹوکرا نہیں پھینکا تھا بلکہ اس نے ٹوکرا اپنے گھوڑے پر اپنے ہی آگے رکھ لیا تھا اور ساتھ ہی لے گیا تھا بہت برا ہوا شاہ فارس رستم نے کہا اس کی آواز لرز رہی تھی یہ تو بہت برا شکون ہے آپ نے اپنے وطن کی مٹی خود اس کے سر پر رکھ دی تھی تو کیا ہوا یزگرد نے کہا اس کا جواب علم نجوم اور علم قیافہ کے پاس ہے رستم نے کہا آپ نے اپنی زمین ایک مسلمان کے سر پر رکھ کر اسے یہ اشارہ دیا ہے کہ فارس کی زمین تمہاری ہے شاہ فارس اگر وہ مٹی مسلمانوں نے پھینک نہیں دی تھی اور اپنے ساتھ لے گئے تھے تو عراق سے نکلنے کی تیاری کریں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ رستم علم نجوم اور جوتش میں دسترست رکھتا تھا اور اپنی ہر پیشگوئی کو وہ سو فیصد سچ مانتا تھا مریخوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے میں رستم وہمی تھا اور وہ قیافہ شناسی کو مذہبی عقیدے کی طرح مانتا تھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رستم کو اپنی اس پیشنگوئی پر اگر یقین تھا کہ فارس کو شکست ہوگی تو پھر لڑنا کیوں ضروری سمجھا محمد حسین علم نجوم نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل علم نجوم پر بھروسہ کرتے تھے اور رستم تو اس علم کا شہدائی تھا اس کے بوجود وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس لیے تیار ہو گیا تھا کہ وہ مغرور اور خود پسند تھا اتنا زیادہ کہ جنگ سے مو موننے میں اپنی توہین سمجھتا تھا اس کے ساتھ ہی وہ جنگ کو ٹال بھی رہا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رستم اپنی مغرور اور متقبرانہ اور علم نجوم جوتش میں اپنی مہارت کے درمیان بھٹک رہا تھا ادھر آسم بن عمر نے ازراح مزاق یا غالباً تنزن اپنی سپہ سالار سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے آگے مٹی کا ٹوکرا رکھ کر کہا تھا کہ مبارک ہو فارس کے باچشاہ نے اپنی زمین خود ہی ہمیں تحفے کے طور پر دے دی ہے لیکن رستم نے فیصلتاً کہہ دیا تھا کہ مٹی کا ٹوکرا مدائن سے نکل کر مسلمانوں کے سپہ سالار تک پہن جانا صاف اشارہ ہے کہ فارسیوں کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا مسلمانوں کو اللہ پر اور آتش پرستوں کو نجوم اور جوتش پر بھروسہ تھا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی طرف پیغام بھیج دیا تھا کہ فارس کے باچشاہ نے ہمارے وفت کے ساتھ توہین آمی سلوک کر کے اس طرح واپس بھیجا ہے کہ مٹی کا ٹوکرا خلافت مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب آ گیا امیر المؤمنین نے صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت سی ہدایت لکھ بھیجیں اور لکھا کہ قادسیا پہن جاؤ اور وہاں کی زمین کا مکمل نقشہ مجھے لکھو تاکہ میں ضروری ہدایت دے سکوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ بستیوں پر حملے جاری رکھو اور لشکر کی ضروریات پوری کرتے رہو شاہ فارس رستم نے یزگرد سے کہا آپ مدین واپس چلے جائیں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں رستم یزگرد نے کہا تم پر بھروسہ ہوتا تو مجھے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تاریخوں میں تفصیل سے آیا ہے کہ یزگرد کی اس بات سے رستم جل اٹھا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں بیچینی پیدا ہو گئی آپ یہاں سے چلے جائیں شاہ فارس رستم نے کامتی ہوئی سی آواز میں کہا میں نے آپ کے والد کسرا پرویس سے بھی کبھی یہ بات نہیں کہلوائی تھی کہ انہیں مجھ پر بھروسہ نہیں آپ چلے جائیں اور جنگی امور اور عربوں کو عراق سے نکالنے کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیں ہو سکتا ہے میں بغیر لڑے عربوں کو عراق سے نکال دوں گا نہیں رستم یزگرد نے کہا میں اس مسلمان قوم کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فارس کی طرف دیکھیں تو ان پر خوف کا راشہ تاری ہو جائے میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم بغیر لڑائی کے انہیں عراق سے کس طرح نکال دوگے میری بات ذرا اور غور سے سنیں شاہ فارس رستم نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے یہ نہ بھولیں کہ آپ بچے ہیں اور آپ کے پاس صرف جذبہ ہے تجربہ نہیں میری ذمہ داریوں میں دخل نہ دیں آپ عربوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اپنی فوج کو تباہی سے بچانا چاہتا ہوں یہ نہ سمجھیں کہ عرب تعداد میں بہت تھوڑے ہیں تو ہم انہیں گھیر کر چیر پھار دیں گے اس خوش فہمی میں بھی مبتلا نہ رہیں کہ وہ ہمارے ہاتھیوں سے ڈر جائیں گے انہوں نے دو لڑائیوں میں ہاتھیوں کی سونڈیں کٹ دی تھی میں عرص کر رہا ہوں کہ یہ معاملات مجھ پر چھوڑیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں اور پھر یزگرد واپس چلا گیا رستم نے یزگرد کے جانے کے بعد قاسدوں کو بلایا اور ان تمام جنرلوں اور دیگر کمانڈروں کے نام پیغام بھیجے جو اپنی دستوں کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے لے کر گئے تھے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کنجنگ کے لیے تیار ہو کر سابات آ جاؤ اور اپنی جوانوں کو کیل کانٹے سے لئیس کر کے ان میں وطن کی خاطر لڑنے کا ایسا جذبہ پیدا کرو کہ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ دریندے بن جائیں اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے زیادہ تردستے نجف فراز اور عراق کی دو تین اور بستیوں میں پھیلے ہوئے تھے یزگرد مدائن پہنچا وہ کئی دن غیر حضر رہا تھا وہ جب مدائن میں داخل ہوا تو اس کی ماں کو اطلاع ملی وہ دوڑتی ہوئی گئی یزگرد ماں کو دیکھ کر گھوڑے سے اترا ماں دوڑ کر اس کے ساتھ لپڑ گئی تھی اسے کسی نے نہ بتایا تھا کہ اس کا بیٹا موت کے مو سے نکل کر آیا ہے یزگرد نے محل میں پہنچتے ہی ساران کو بلایا ساران پہلے سے وہاں موجود تھا وہ یزگرد کے بلاوے کا منتظر تھا اس نے یزگرد کو ایک خبر سنانی تھی کیا آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ میرے دشمن کون ہیں یزگرد نے ساران سے پوچھا انہیں ٹھکانے لگا دیا گیا ہے ساران نے کہا وہ اس تخت کا آخری دشمن تھا وہ ایک عورت تھی شیرین یزگرد نے کہا ہاں ساران نے کہا شیرین تم سابہ چلے گئے تو میں نے باقی تمام آدمیوں کو دھوکے میں پکڑ لیا وہ میری دوستی کے دھوکے میں آگئے تھے انہوں نے بتا دیا کہ کس معاوزے پر شیرین نے انہیں تمہارے قتل کے لیے بھیجا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ شیرین کہاں رہتی ہے میں نے جا کر اسے دو آدمیوں سے قتل کروایا پھر ان تین آدمیوں کو بھی قتل کروا کے لاشیں غائب کر دی ہیں اب تمہارا کوئی دشمن نہیں یزگرد ساران نے یزگرد کو اتنا ہی بتایا کہ اس نے اس کی غیر حاضری میں شیرین اور تین آدمیوں کو قتل کر دیا ہے اس نے اس واردات کی تفصیل نہیں سنائی تھی وہ صاحب حصیت اور شاہی محل میں اثر اور رسوخ رکھنے والا آدمی تھا اس کے لیے ان تیت آدمیوں کو کسی خوبصورت دھوکے میں لانا کوئی مشکل کم نہیں تھا ان سے اس نے یہ راز لے لیا تھا کہ انہیں شیرین نے یزگرد کے قتل کے لیے بھیجا تھا ساران کو معلوم نہیں تھا کہ شیرین کہاں رہتی ہے اسے شیرین کا ٹھکانہ ان آدمیوں سے معلوم ہو گیا اور وہ وہاں چلا گیا شیرین اسے اچھے طریقے سے ملی لیکن شیرین کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائی ہو گئے تھے مجھے دیکھ کر تمہیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے شیرین ساران نے کہا میں شاید تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں پریشانی اس سے ہوئی ہے کہ تمہیں میرا گھر کس نے بتایا ہے شیرین نے کہا ٹھیک کہتے ہو تم میرے لیے اجنبی نہیں ہوں تمہارا تعلق نورین کے ساتھ تھا اور تم کسرا پرویش کے قریب ہلکے میں سے تھے یہاں کیوں آئے ہو شیرین ساران نے رازداری سے کہا تھا یزگرد کو قتل کروانا تھا تو مجھے بتاتی تم نے کچھے آدمیوں پر اعتبار کیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا ایک تو وہیں یزگرد کے ایک محافظ کے تیر کا نشانہ بن کر مارا گیا اور باقی تین بھاگ گئے ساران شیرین نے حیرت زدگی کے لہجے میں کہا یہ تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں میں نے یزگرد کو قتل کروانے کے لئے بھیجا تھا ان تین آدمیوں نے تمہارا پردہ نہیں رہنے دیا ساران نے کہا وہ یزگرد کو بھی بتا دیں گے پھر جانتی ہو تمہارا انجام کیا ہوگا تم یہاں کیوں آئے ہو شیرین نے کہا کیا مجھے درا دھمکا کر مجھ سے کچھ وصول کرنا چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ سعودہ کرنے آیا ہوں ساران نے کہا میں یزگرد کو قتل کر دوں گا بولو کیا دیتی ہو